برسگیر و پاک و ہند میں صوفی بزرگوں کے کلام کو گانے والے گلوکاروں کی ایک طویل فرست موجود ہے جنہوں نے آرفانہ کلام گا کر بڑا مقام حاصل کیا انہی گلوکاروں میں ایک بڑا نام پتھانے خان کا بھی ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو گلوکاری کا شوق اس وقت تھا جب ان کو خود بھی پتا نہیں تھا کہ موسیقی حلال ہے یا حرام آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو ریسرچ کو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل بٹن کو بھی دبا دیں پتھانے خان کا تعلق کوٹ عدو کے گاؤں سنناواں سے تھا ان کے والد نے جب دوسری شادی کی تو ان کی والدہ اپنے بچوں کو لے کر ان کے نانا کے پاس لے آئیں پتھانے خان کا بچپن اپنے دوستوں کو غلام فرید کا کلام سناتے ہوئے گزرا ان کی والدہ نے جب بچوں کی پروش کے لیے تندور لگایا تو پتھانے خان کے ذیمے جنگل سے اس تندور کے لیے لکڑیاں لانے کی ذیمے داری لگی کوٹ عدو کے ایک سرکاری سکول میں ان کی والدہ نے ان کا داخلہ کروا دیا مگر ان کی تعلیم کی طرف سے بے التفاتی دیکھتے ہوئے ان کی ماں کو ان کے سامنے ہی اس بستے کو آگ لگا دینا پڑی گھر سے پیسے چوری کر کے ہارمونیم خریدا اور نیجی محفلوں میں گانے گانے شروع کر دیئے کسی مہربان کی مہربانی نے ان کو ریڈیو پاکستان کا راستہ دکھایا جہاں پر ان کی گائی ہوئی کافی میڈا عشق ویتوں میڈی جانویتوں نے پورے ملتان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ان کی شورت زبان زد ایام ہو گئی ریڈیو سے ان کی شورت ٹیلی ویژن اور اس سے سیاسی لیڈران تک پہنچی کہا جاتا ہے کہ ظلفکار علی بھٹو ان کی آواز کے اتنے بڑے فین تھے کہ غلام مصطفی خار ان کو اپنے ساتھ اسلامہ باد لے جایا کرتے تھے اور بھٹو صاحب ان کو گھنٹوں اپنے سامنے بٹھا کر سنتے رہتے تھے اس کے بعد زیال حق بھی پتھانے خان کی آواز کے اتنے بڑے فین ثابت ہوئے کہ انہوں نے ان کو نہ صرف صدارتی آوار سے نوازا بلکہ دو ہزار روپے مہانہ وظیفہ بھی دینے کا اعلان کر دیا مگر ان لوگوں سے اس خوددار فنکار نے کچھ بھی نہ مانگا آخری عمر میں جوان بیٹے کی موت نے ان کو بہت کمزور کر دیا یہاں تک کہ ان کی معاشی حالت اس درجہ تک خراب ہو گئی کہ ان کے گھر کی بجلی بھی کار دی گئی مگر اس پر بھی اس خوددار فنکار نے کسی سے مدد طلب نہیں کی یہاں تک کہ اسی سال کی عمر میں انہوں نے نو مارچ دو ہزار کو انتہائی قسم پرسی کی حالت میں انتقال فرمایا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے